بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا محضبان صاحب زادہ ظلفکار بابرتا سے ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حضر ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مترک نام پاکستان کی سیاست میں ایک جانی پہچانی شخصیت میری ملاد سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے چینل کے لیے وقف کیا محترمہ چاند دن قبل سینیٹ انتخابات ہوئے ہیں اور سینیٹ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے اور ایسے میں آپ کیا کہیں گی اور دوسرا یہ مجھے یہ بتائیں میرا دوسرا question بھی اسی کے ساتھ ہوگا کہ سینیٹ انتخابات میں جو position راکین ہیں ان کی طرف سے یہ شور سننے میں آیا کہ یہاں پیسہ چل گیا ہے تو ایسے میں آپ کیا کہیں گے شکریہ دیکھیں یہ جو سینیٹ elections ہوئے ہیں naturally اس میں انہوں نے جتنی بھی کوشش کی اتنی رکاوٹوں victimization اور one sided چیزیں کافی حوالوں سے ہوتی رہی ہیں ایج صاحب کے نام پر انتقام ہوتا رہا ہے لیکن پی ڈی ایم اپنے پورے جو ہے منظم طریقے سے آگے بڑھی ہے اور اتنے کتھن اور ناساز صورتال کے باوجود ہم نے انہیں صرف زمنی انتخابات میں کامے بھی حاصل کی لیکن یہاں بھی ہم جتنا بھی ان کی دھاندلی کا رستہ روک سکے خیبر پختونخواہ میں جو ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن بالکل اس وقت جو سینیٹ میں متعدہ opposition جو ہے اس وقت جو ہے majority seats لے کر آئی ہے مطلبہ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر پاکستان میں بھی ازاد کشمیر گلگت بلدستان میں بھی آئی ہے تو ایسے میں ازاد کشمیر میں جو ہے آئندہ آنے والے انتخابات میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کر پائے گی؟ بلکل ہم پر امید ہیں اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینمن بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ڈی ایم سے بھی پہلے وہ ہر طرح سے متحرک رہے ہیں اور حالے کے سیکیورٹی رسک بھی اور مسائل بہت سار ہوتے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے سیکیورٹی اس طرح دی بھی نہیں ہے اس طرح دی جانی چاہیے چینمن بلاول صاحب بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ گئے اور گلگت بلدستان سے پہلے بھی وہ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا جلسے بھی کرتے رہے ہم نے اپنا یومیں تاسیز بھی وہاں سیلیبریٹ کیا تھا اس کے بعد گلگت بلدستان میں بھی سچی بات دھاندلی نہ ہوتی تو ہماری کامیابی یقینی ہوتی اور اب انتخابات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو لیبل پلینگ فیل ملنی چاہیے الیکشن کمیشن کو نیوٹرل رہنا چاہیے لیکن حالت یہ کہ یہاں صرف سینٹ الیکشن میں یا زمنی انتخابات میں الیکشن کمیشن نے تھوڑا نیوٹرل جب رول ادا کیا ہے تو خان صاحب نے ان کو ایک طرح سے دھمکانا چاہا ڈکٹیٹ کرانا چاہا اور جو چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں جو پارلیمنٹ کا تھا انہوں نے سمجھا کہ یہ اگر آڈیننس کے تھوڑ یا ریفرنس کے تھوڑ اس میں کامیابی نہیں ہوں گی تو الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے بارہا کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتے تو اب جو ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیل ملنی چاہیے اسپیس ملنا چاہیے جو اسپیس کو سکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں شرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ عوام کے حق میں نہیں ہیں تو ایسا ہم پر امید ہیں اور دوسری بھی ابھی دیکھا آپ نے کہ زمن انتخابات پجاب میں تو خواتین نے بھی ہرائے ان کے امیدواروں کو اور سرکاری مشنری کو محترمہ یہ بتائیں کہ پانچ سالہ دور میں اس وقت سندھ کے اندر آپ کی گورنمنٹ ہے اور لوگ جو ہے تھر میں کیا پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو پانچ سال میں پاکستان پیپس پارٹی کی جو پانچ سالہ گورنمنٹ ہے کیا وہ اپنی ٹینئور کے اندر اپنی عوام کو جو ہے وہ مطمئن کر پائے گی بڑے چیلنجز رہے ہیں اس کے باوجود ہم نے زبردست جو ہے میرے خیال میں پرفارم کیا ہے کٹروتیاں کی گئی فنڈس میں این ایسی کے مد میں اور جو میگا پروجیکٹس تھے جن میں ان کو فاک کو ہاف ہاف جو ہے کانٹیوبیٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا انہوں نے اور ایک ہی صبح ہے جہاں پی ٹائی کی حکومت نہیں ہے ایک ہی صبح ہے جہاں پیپس پارٹی نہ صرف جیت کے لیکن بڑی تعداد میں جیت کے آئی ہے نائٹی نائن سیٹس ہیں اور ان کی جو ہے 30 کے قریب بھی مشکل سے جو ہے اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے تو اس طرح جو ہے میرے خال میں اس کے باوجود ہم نے پرفارم کیا ہے ہیلس سیکٹر میں ایڈوکیشن میں اور ایون کانون سازی میں آپ بھلے تینوں صوبے کے آداد شمار آپ نکال کے دیکھ لیں آج بھی اگر لیور کا کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو پنجاب سے ہمارے اور آپ کے مشہور جو فنکاریں وہ سندھ میں آ کر جو ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے آتے ہیں اور ہم ان کا کامیابی سے علاج کرتے ہیں مہترمہ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو شہید ذرفکار علی بھٹو کے نظریات کو لے کے پاکستان میں انتخابات میں آتی ہے تو سندھ میں تو بھٹویزم کا نعرہ جو ہے وہ آپ نے دیا ہے اور لوگ بھٹویزم کے اس نعرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں اس موجودہ سچوئیشن یہ ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں کچھ تبدیلی کے نام پہ کچھ آپ کی پچھلا پی ڈی ایم کی جو سیاست تھی تمام جماعتوں کی اس سے تنگ آ چکے ہیں تو ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ ادخابات میں کیا لاعمل دے گی کہ لوگ اسے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے ہم ہر قصد کے ہتھکندے کے باوجود ہم کامیاب ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں انہوں نے کٹڑوں میں خیرہ کیا عدالت بھی یہ بنے ایویڈنس بھی یہ خود انہوں نے چنوائی بھی انہوں نے اپنے خود کی ایک نون سٹاف نیور اینڈنگ پروپیگنڈا کی مشین ری انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم نے نہ صرف جلسے جلوس کامیاب کیے ہیں لوگ جو ان کی پالیسیز سے حکومت کے بیزار ہیں مہنگائی کے خلاف جو لوگ جوک تر چوک وہ آئے انہوں نے جھوٹے کیسز کیے پی ٹی آئے نے اس کے باوجود میرے خیال میں پی ٹی آئے پی ڈی ایم جو ہے پاکستان کا نقشہ یہی ہونا چاہیے یہی صورت ہونی چاہیے پاکستان جو جنا کا پاکستان ہے اس میں فیڈریشن جدی ہم بات کرتی ہے اس کو نیوکلس کا کام ادا کرنا ہے چاروں صوبوں کو فیڈریٹرین یونٹس کو سٹنن نہیں کریں گے ان کی جماعتوں کو آئین کے روح کے بطاب آئین کے فریم ورک پر ریکھ کر ہم نہیں آگے بڑھائیں گے تو آوازی عجیب سوٹنی چاہیں گی اس کے لیے آپ نے دیکھا تو یہ جو صوبے ہیں چھوٹے صوبے ان کے بھی حقوق ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹائی کی بات ہوگی یا صرف ایک صوبے کی نعرہ لگی گا نہیں پنجاب بھی ہمارا اپنا ہے سند بلوچستان خیبر پرختلخواہ انگلگت بلتستان آزاد کشمیر پاکستان کو استقام اگر ہم نے دینا ہے مضبوط کرنا ہے تو ہمیں ظاہری باتیں میرے خیال میں پی ڈی ایم نے وہی نعرہ جو لگایا اس کی اسی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اپوزیشن میں ہیں میرے خیال میں ہمیں پولٹیکل فرنٹ پر بڑی کامی بترمائی یہ بتائیں کہ آپ کی سینٹ کی سیٹ میں کچھ ٹائم باقی ہے تو کیا آئندہ پاکستان بیوز پارٹی آپ کو سندھ میں جس طرح کے آپ کے پاس ذمہ داری ہے کیا آئندہ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ سندھ میں نبائیں گی یا وفاق کے اندر کسی جگہ آپ کو ارجیسٹ کیا جائے گا میں نے کبھی بھی پارٹی سے خود کبھی بھی نہیں کہا سینٹ میں بھی ان کے ہی ہدایت اور حکم پر میں آئی تھی حالیکہ مجھے لگتا تھا کہ سینٹ کا مزاج الگ ہے میں تھوڑا مترک میرے خیال میں میرا مزاج جو رہا ہے میں جنرل الیکشنز پر لڑتی رہی ہوں پارٹی نے مہربانی کیے مجھے انکریج کیا ہمیشہ اس دفعہ بھی انہوں نے مجھے ترجیح دی مجھے انکریج کیا لیکن میں نے ان کو دوزار پندرہ میں ہی کہا تھا کہ چھ سال میں سینٹ میں گزار سکتی ہوں اس کے بعد میں سکسی سیونٹی کروس کروں گی تو آؤں گی کیونکہ میرے خیال میں جس کا جتنی انرجی وہ ہونا چاہیے تو صحیح بندہ صحیح جگہ پر ہونا چاہیے تو وہ سینٹ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ایسان صاحب رضا ربانی صاحب پارٹی نے بڑا ہی موقع دیا اور اس میں میرے خیال انٹرنیشنل فورم پاکستان کی نمائند گئے مکملہ تو زبردست یہ رہا اور اب جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پارٹی انٹائیلی ڈپینٹس آلما پارٹی تو ہم کارکون کی طرح ہیں اور مہترمہ صاحبہ کے ہم جو ہیں جیالے ہیں اس وجہ سے جو بھی ذمہ داری ملتی ہے رستوں پر یا پارلیمنٹ میں اس کو انشاءاللہ کامیابی سے نپائیں گے مہترمہ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی کا جو نظریاتی ورکر ہے وہ آپ سے ناراض ہے دیکھنے میں آیا ہے ہم جیسی پشاور کے اندر جاتے ہیں سندھ کے اندر جاتے ہیں دیگر جگہوں پر ہم نے اس طرح کے سروے کیے کہ جو نظریاتی ورکر ہے جو بوٹوئزم کو لے کے آیا تھا جو بی بی کا جیالہ تھا وہ ناراض ہے کیا آپ لوگ یا آپ کی قیادت ان لوگوں کے پاس جائے گی انہیں مرائے گی میرے خیال میں نظریاتی ورکر جو ہے ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے باقی جو لوگ جن کو پھرنا تھا وہ کوئی بھی چیز ان کو جو ہے وہ بہانہ کر سکتے ہیں ابھی بھی میں سمجھتی ہوں جو ہم نارا لگاتے تھے کہ چاروں صبح کی زنجیر بینظیر تو یہی چیرمن بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اور ہماری جو سینئر ہیں یوسر رضا گلانی صاحب ہیں یا راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں یا رضا ربانی صاحب ہیں انہوں نے سینٹ کا انسٹینڈر اتنا بڑا اوپر اٹھا کر وہ آئے ہمیں فخر ہے اس چیز پر پاکستان پیپرس پارٹی کسی بھی ٹیئر میں آپ دیکھ لیں کہ کارکنان اور جیال حرود قربانی کے لیے یہی وجہ ہے کہ جو دہشتگردی کے خلاف جہاں ہمارے ورکلس سب سے سب پارٹی سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہیں اگر لیڈرز کی بات کریں گے تو مہترمہ بینظیر بھٹرو صاحب آنے دہشتگردی کی جنگ میں وہ بلکل جنگ کا میدان تھا راول پنڈی اور جنگ کے میدان میں ایک سپے سالر کی طرح انہوں نے جان اپنی دی تھی یہ لوگوں کو اس کا احساس ہے اور یہی پارٹی ہے جس نے آئین متفقہ دیا یہی پارٹی ہے جو ایٹامک پروگرام سے لے کر میزائل ٹیکنالوجی تک میرے خال میں یہ ساری چیزیں جوڑ کر رکھتی ہیں اور پاکستان کے صوبوں کو جوڑنا آتا ہے اٹھارویں ترمیم ایک کمپرہنسیور گانسٹیشنل ریفارم کا پیکج تھا میرے خیال میں یہی ضرورت تھی خیبر بختون خواہ کا نام دینا بلوچستان کی بات وہ رکھنا اور پجاب سے لے کر سندھ کو ساتھ لے کر یہ گلدستہ اگر پاکستان کا بنانا ہے میرے خیال یہی فیڈریشن کی جماعتیں ہیں اور سب دوسری بھی جماعتوں کو ہم ساتھ لے کرتے جلتے ہیں چھوٹے بڑے جو ہے وہ ظاہری باتیں معاملات وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصل چیزیں ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے اور چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی ہی حمد سے آگے پڑھ رہے ہیں مہترمہ یہ بتائیں کہ لوگ آپ کے سامنے تبدیلی سے جو ہے نا لوگ مایوس ہیں یہ ایک حقیقت ہے لوگ مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں ایسے میں پی ڈی ایم آئندہ اس کی کیا حکم تملی ہوگی کیونکہ آپ بھی ایک مطرق رینباہ ہیں ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہیں تو پی ڈی ایم کس طرف جا رہی ہے پی ڈی ایم دیکھیں پی ڈی ایم نے احمد نہیں ہاری پی ڈی ایم کے خلاف ہر قسم کا ہتھکندہ سعمال کیا گیا ہے پی ٹی آئے جو ہے وہ سامنے کامپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آئی ہے ان کو کسی نے کسی کا کندہ یا وہ چاہیے ہوتا ہے اور ابھی بھی جو ہے ادارے ہمارے نیٹرل ہیں یا ہم سمجھتے ہیں نیٹرل ہونا بھی چاہیے تو پی ڈی ای پریشان ہوگی ہے دوسری طرف پی ڈی ایم ہر قسم کے ہتھکندے ویکٹرمائزیشن کے باوجود جب ریلیز انہوں نے جلسے کرنے شروع کی آپ نے دیکھا کتنی پکڑ دھکڑ تھی ہر ظلے میں ملتان میں بھی آپ نے دیکھ لیا لوگوں کا حوصلہ اور یہ ساری چیزیں کیونکہ انہوں نے جو دھائی سال نہیں ہے ان کو تین سال ہو رہے ہیں ابھی جو ان میں تو تین سالوں میں انہوں نے الیکٹرل ریفارمز کی جو اچانک یہ بات کرنا شروع ہو گئے اس سے پہلے کیوں نہیں کی انہوں نے لیجسلیشن ہر جگہ وہ آڈیننس کی فیکٹری بنا دیتے ہیں یہ ہر چیز اپنے من پسند کرتے ہیں تو اس حوالے سے یعنی پہلے میں نہیں بھلا دستی سے یہ بھاگتے ہیں آئین کے ڈومین میں رہے کا ہر چیز کرنی ہے سی سی آئی کے اجلاس تک نہیں ہوتے آپ کے جو سینسل سے اس کی ویلیڈیشن آپ کو سی سی آئی میں کرنی ہوتی ہے آپ کے دوسری فیڈلیشن لسٹو میں جو بھی چیزیں ہیں دوسری بھی این ایف سی کے حوالے سے اسے پہلے بھی جو آپ دیکھیں آئل ان گیس ریگولیٹی آتھارٹی سب انہوں نے من پسند نیپرٹیزم پر فیورٹیزم پر لوگ اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے اصل کارکن بھی نہیں ہیں یہ تنقید آپ کو شاید لگنا ہوگا کہ یہ بیجا تنقید نہیں ہے ہر اس شخص کی تنقیدیں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ملک کو صحیح ڈائریکشن وگر لے کر جانا ہے تو اس میں جو ہی پولرائیزیشن ختم کرنی ہوتی ہے اور پولرائیزیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو جنیون لوگ لے کر آنا ہوں گے یہ ہر وقت جو ہے یہ پوائنٹ آؤ کرتے ہیں کہ پیپرس پارٹی نہیں پیپرس پارٹی ریل جیل سے گزری ہوئی جماعتیں ہم انگلی کٹھا کر شہیدوں میں نام نہیں ہمارے کتنے سارے سربراہ لیڈرز تھے لے کر کارکران تک شہادت انہوں نے دی ہیں ملک کی استقام کے خاطر جمہوریت کے خاطر ہم نہ ریلوں سے ڈڑتے ہیں نہ جیلوں سے ڈڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم لانگ بارچ کے لیے بھی ہماری تیاری ابھی جاری ساری ہے لیکن ہم پورو من رہے ہیں ایک گملا بھی نہیں ٹوٹا پی ڈی ایم کی اس میں یہ بھی لوگوں کو یہ چیز بھاتی ہے کہ ادم تشدد پر یقین رکھتے آپ لوگوں کو کٹھا لکھ ساری سوبوں میں پتھان پشتون بلوچ کشمیری سندھی جب مل کر ایک ہی پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہی جو سما دیکھنے میں دیکھنے والا ہوتا ہے اور یہ ساری لینگویجز بولنے والے میرے خال میں یہی کامیابی ہے پی ڈی ایم کی کہ ان کا سٹیج آپ دیکھیں گے تو اس میں صرف جو ہے تین چار جیسے خان صاحب کے من پسند لوگ ہوتے ہیں ان کے سٹیج میں اور ہمارے جو یہ منجے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور قربانیوں کا جمہوریت پسندی کا بھی فرق ہے محترمہ جس طرح سے تفصیل سے آپ نے بات کی ہے انٹرنیشنل میں ایک بڑا مسئلہ ہے انٹرنیشنل سطح پر ریاست جمہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور پچھلے ستر دائیوں سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور اس مسئلے پر کشمیری بھی جو ہے ہر فورم پر اس حوالے سے اتجاج بلاند کرتے ہیں تو اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے میری نظر میں وہی ہے جو کسی بھی موبے وطن پاکستانی کے نظر میں ہے کہ انڈیا نے ہر قسم کے جو ہے وہ انہوں نے باؤنڈری اور لیمٹ کراس کی ہے وہ بھدی طرح سے وہ ایکسفوز ہو چکے ہیں دنیا میں وہ خوار خراب ہو چکے ہیں اب وہ جمہوری ایک بڑا ملک کہنے کے تو قابل رہی نہیں ہے ان کے انٹرنل مسئلے ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آنے والے عرصے میں انڈیا کم سے کم جو ہے وہ عدد اگر نہ بھی بتا ملٹیپل ٹکڑوں میں بٹ جائے گا کیونکہ ان کے خود انٹرنلی جو ہے آپ داخلی آپ دیکھیں کہ کتنی قرائے آ رہی ہیں اور لاؤڈ ان کلیر کشمیر کے حوالے سے ان کو یہ حقی نہیں پہنچتا تھا ہر انٹرنیشنل جو ہے وہ رول کے خلاف قوانین کے خلاف انہوں نے یہ وائلیشن کرتے ہوئے کشمیر پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ قریب رہا ہے اس کی بٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہزاروں سال تک جنگ لڑیں گے گھاس بھی کھائیں گے ہماری پارٹی کا شروعات ہی آپ کو پتا ہے کشمیر سے ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں سمجھتے ہوں ابھی بھی کشمیر جو یو این کی ریزولیشن میں بات کی گئی ہے حقیق خدرادی کی حوالے سے حقیقیت کی حوالے سے کشمیر کو پورا حق ہے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے بھائی بہن ساری ساسی جماعتیں آپ نے دیکھا کہ پہلا جوائنٹ سیشن تھا وہ بھی چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب اپوزیشن نے ڈمان کی ہم نے ڈمان کی تھی ہم نے سٹینٹ ہاؤس میں ہم بیٹھے تھے سینٹ میں بھی ہماری آپ سپیچز دیکھ لیں ہم نے ریکممینڈیشنز ہماری زیادہ بھرپور تھی وہ الگ چیز ہے کہ یہ حکومت اس کو اس طریقے سے آگے نہیں بڑھا سکی لیکن ہم سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو جو کنٹو وشل چیزیں مختلف پارٹیز کے بیچ میں پولٹیکل اختلافات وہ بھی ہم نے آپ دیکھا دور کر کے ہم کھڑے رہے ہم نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیونکہ کشمیر جو ہے اس کے خلاف جنگ یہ ہمارا ایمان ہے اس حوالے سے ہم کشمیر کو الگ نہیں تنہ نہیں چھوڑ سکتے اور انڈیا کو اور ایکسپوز کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ جو انہوں نے اپنے ہی آئین میں کر کے اور انٹروڈ کر کے گھسمٹ ہی ہو کر جو انہوں نے کیا ہے ان کو شکست کا سامنا نصیب ہوگا محترمہ یہ بتائیں کہ اس وقت موجودہ وقت میں آپ کے قائد آسولی زرداری صاحب کی صحت کیسی ہے کیا وہ آئندہ دنوں میں پارٹی کی قیادت خود سنبھالیں گے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ ذمہ داری ملے گی صاحب زردار صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بلکل تربیت جہاں محترمہ بینیزی بھٹو صاحبہ شہید رانی صاحبہ نے کی حالے کے ان کے والد صاحب اب تو ہم اگنے اگر ان کے جیل کارسہ تیرہ ساتھ ہوتے ہیں اس کے باوہ جو انہوں نے بچوں پر اچھی دیئے جیسے محترمہ صاحبہ نے زبردست تربیت کی تو ان کی پولٹیکل ساری چیز میں کوچ ایرمن آصف علی زرداری ساتھ ساتھ رہے ہیں اور ان کی ہر چیز میں جو ہے وہ ایک وزرم اور ارکومنڈیشن سجیسٹنس ساتھ ہوتی ہے رہنمائی ساتھ ہوتی ہے لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایک اچھی چیز کی ہے جس کو ہم سراتے ہیں جو ہم جیسے لوگ بھی اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا سمجھتے ہیں انہوں نے اس پر اس دیا ہے کہ وہ انہوں نے جیرمن بلاول صاحب اچانک نہیں انہوں نے سیکھا انہوں نے جب فیصلے خود لینے چاہے تو ان کو کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کی اور دوسری چیز ہمارے پارٹی میں جمہوریت ہے مختلف ٹیئرز سے اور جب سی سیکھا اور دوسری اس پر ایک ساتھ ہم فیصلے جب ہمارے رہنمائی لیتے ہیں تو پھر لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے میرے خیال میں یہ جو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے چیرمن بلاول صاحب اس حوالے سے پورے نصر اترتے ہیں لیکن ہمارے کئی تصور سے بھی زیادہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے انہوں نے ابھی اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ اپنی پارٹی کی اس کے ساتھ پاکستانی امام کی بھی رہنمائی کر سکیں اور آصف علی زرداری صاحب کا ایک اہم رول ہے اور ظاہری باتیں وہ سینئرس میں سے گنے جاتے ہیں آج بھی دیکھ لیں کہ جب بھی تھوڑی سی صحت ان کے بہتر ہوتی ہے تو وہ ضرور متحرک ہونے کی کوشش کرتے ہیں مہترمہ یہ بتائیں کہ سیاست کا جذبہ جو ہے وہ آپ نے یہ مہترمہ کی شخصیت سے متاثر ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی آپ کے اندر کیا ایسا جذبہ رونما ہوا کہ آپ سیاست کی طرف آپ نے ترجیح دی اور سیاست کا انتخاب کیا سلوکار صاحب اس میں یہ ہے کہ یہ بتاؤں گی تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا لیکن جب ڈائریکٹ الیکشن میں ہمیں اور ہر مشکل سے لے کر ہر گھڑی میں ہم ساتھ رہے ہیں ابھی بھی سندھ میں کوئی ریلی ہوتی ہے تھٹھٹا کے لوگوں کا جو ابھی اٹھارہ تاریخ کا اس میں مجھے خوشی فخر ہے کہ ہزاروں لاکھوں کا مجموعہ تھا صرف تھٹھٹا میں آیا تھا جس کو ہم لیڈ کر رہے تھے اور پارٹی نے وہ ہمیں اس پیس دیا ہے مہترمہ صاحبائی تھی وہ شخص جو مجھے پالیمینی سیاست میں ہیں میں بھی سندھ اور بلوچستان کے بہت سارے نوجوانوں کی طرح اس خیال میں تھی کہ پالیمینی سسٹم میں شاید کوئی بھی مجھے اعتماد نہیں رہا تھا مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹائم کا زیادہ ہے لیکن مہترمہ بنیز صاحبہ نے کہا تھا کہ نہیں خواتین کو آنا چاہیے اور جب میں پہلا الیکشن لڑا تو اسی سال میں ٹونٹی فائی کی ہوئی تھی تو میرا پریکٹیکل سیاست میں فیملی میری ساسی ہے اور میری والدہ سے لے کر سب نے جیل دیکھے ہوئے ہیں بلکہ سب سے زیادہ جیل ڈائری پاکستان کی پوری اس میں ہماری بھٹوز کی فیملی زہری بات ہے وہ ان کی قربانیاں بھی سب کے سامنے ہیں لیکن پورے پاکستان میں دوسرے آپ فیملیز کی طرف نظر دائیں گے سب سے زیادہ جیل ڈائری سب سے زیادہ جیل کا عرصہ بھی وہ میرے تایا گیارہ سال رہے اسی کوٹ لکپت کے سامنے ہماری عیدیں جو ہیں انظار کرتے کرتے میری والدہ جو ہیں شی واس اولی نائنٹین یارس اول ون شی واس سینٹو جیل وہ پولٹی کے پرزنر ڈائری بھی بڑی مشہور انٹرنیشنل لیول پہ ہوئی اور میرے خیال میں مہترمہ صاحبہ نے ان کو سارے بیگ گراؤنڈ کا بھی بتا تھا وہ چاہتی تھی کہ ہم جو ہیں ہماری جسی جو یوت ظاہری بات ہے اس وقت میں ٹوئنٹیز میں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں آئین کے فریم ورک میں تو ہمیشہ ہم نے سیاست کیا انہوں نے کہا پالیمنی سسٹم کو بھی ہم سمجھیں متحرک ہو کہ دوسرے کے لیے بھی ہم انسپریشن بنیں اور بڑا مشکل ہلکہ تھا لیکن مہترمہ نے کہا کہ یہ آپ ہی لڑو گی اس وقت میرے سامنے جو تھے وہ ان کے والد صاحب منسٹر تھے تایا نازم تھے مشرف صاحب کا سارا برزور اس پر سیٹ پہ تھا کسل بیل کی اہم ترین سیٹے جہاں آئل، گیس، سمندر، دریا، ٹیلینڈ اور رامسر ساتھ سائیڈ صاحب کی یہ ساری چیزیں جھیلیں تو اس کا اٹریکشن پورے ملک کی ٹورزم سے لے کر دوسرے حالات پہ اور یہی ہمارے مائی گیر ہیں جو آپ کی جو بارڈر سے ہمارے ہر بندرہ دن بیس دن وہ انڈیا کی طرف سے انٹوٹ کر کے ان کی لے جاتی لان فورسنگ ایجنسیز سالوں کے سالے وہ بھنجو گجرات کی جلوں میں جن کی آواز بنتے ہیں پارلیمنٹ میں تو میں نے سمجھا کہ واقعی پارلیمنٹ میں جہاں آکر آپ اپنی آواز بھی رکھ سکتے ہیں اور آئین کی تحت پاکستان کی استقام کی بات کرتے ہوئے آپ اپنے صوبوں کی بھی نمائندگی کر سکتے ہیں اور پاکستان کو حقیقتاً جو جنہاں نے خواب دیکھا تھا ویلفیر سٹیٹ کا کہ ساری قومیتی یکچہ ہو کر ایک پاکستانی کی حصے سے آگے بڑھیں تو مہترمہ کی وہ چیز مجھے بھلی لگی اور مہترمہ شہید رانی ہماری انسپریشن مہترمہ بینظری بھٹو صاحب آ رہی ہیں آپ کو بتا ہے تو اس وجہ سے جب انہوں نے بھیجا تو وہ مشکل الیکشن تھا لیکن اتنی حمد افسائی انہوں نے کی کہ بہت سارے ہم پر فیٹل اٹیک بھی ہوئے ہماری سارے ایجنٹ ایک دن پہلے سارے اٹھا لیے گئے اس کے باوجود میں نے وہ سیٹ جیتی اور دوسری دفعہ بھی جیتی تیسری دفعہ بھی کچھ سو پر انہوں نے دو دنوں کے بعد میرا ریزلٹ جو ہے آپ کو پتا ہے وہ روک دیا گیا اور ابھی تک وہ الیکشن کمیشن میں ہے اور ابھی تک میری شنوائی میں واحد تھی کینڈیڈیٹ جس کی اسٹیٹمنٹ کینڈیڈیٹ کی پورے پاکستان میں واحد تھی جس کی نہیں لی گئی حالی کہ خواتین کو آگے پڑھنے جو جنرل سیٹس میں آتی ہیں ان کو مواقع دینے چاہیے ہیں بھی تھی میرے خیال میں اس وجہ سے وہ حوصلہ حمد وہی سے ملا اور جب پارلمین میں آئے مشکلات بہت ساری تھی کافی دفعہ مجھے جنرل جانا پڑا کافی دفعہ کیونکہ ایک ہی سیٹ سیٹ تھٹا میں اور تھرپارکر تھٹا کا بیلٹ یہ ایک ہی سیٹ تھی پوری اسے یہ کوسٹل بیلٹ میں لیکن جو مجھ پر ذمہ داری تھی میں نے اپنے لوگوں کی بات رکھی پارٹی کی بات رکھی میرے خیال میں ابھی میں آسے آسے کتاب بھی لکھ رہی ہوں تو اس سوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے آنے دوسری یوت کے لیے بھی وہ ہوں گے مطرمائی یہ بتائیں کہ سرسی پلے جو ایک جذباتی سیاسی کارکون ایک جوشیلہ خطاب اور ایک مترک جو ہے پاکستان بیلٹ پارٹی کی جہالی تھی کیا انداز اس سیاست میں کوئی چینجنگ آئی یا وہی اسی طرح جذبات اور جوشیلہ انداز میں موجود رہی سرسی صاحب میرے خیال میں یہی چیز ابھی بھی مجھ میں ہے اور رہے گی کیونکہ ایک تو جینز میں بھی ہے مضامت اب حق اور سچ کے لیے یعنی بے جا کا کوئی کریٹ نہیں کرنا اس میں معاملہ فہمی بھی مجھے محترمہ صاحبہ سے سیکھی ہم نے اپنی لیڈرز سے سینئر اور بھی پیپس پارٹی ہیں بہت سارے جہان دیدہ لوگ ہیں سیکھتے لیکن یہی چیز مجھ میں ہے تبھی تو میں نے کہا نہیں سینٹ اب بس میرے لیے کیونکہ سینٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ جب میں آئی تو سکھ سارے سیونٹی پلس سے تو سیکھا بہت لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں سکسٹی سیونٹی کی باد میں اگر آؤں گی تو پھر بہتر ہوگا یہ افلال میں مطرق رہنا چاہتی ہوں یہ تھوڑا سا دھیمہ پانے لیکن ہماری وجہ سے سینٹ کا وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا چھے سال بڑے ہی ہم نے اینرڈیٹک ویہ میں اور سب سے زیادہ میرا کام جو تھا وہ ایٹین امینڈمنٹ پہ تھا فیڈرل لیجسلیٹر لسٹو پہ تھا آئیل گیس ریگلیوٹی اتھارٹی پہلا پہلا بھی میرا اگرہ کا تھا جو نیشنل اسیمیلی میں انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا لیکن سینٹ سے میرا جو پیدا پاس کیا ہوا یہ آخری بل جو میرا تھا وہ جو پپس کے حوالے سے جو ان کو ہم نے زیادہ مواقع دیئے چاروں سوبوں کی نمائنگی اس میں بہتر کر کے سارے پارلیمنٹری سیکھ سکے اس سے تو میرے خیال میں لیجسلیشن سے لے کر ہر پارلیمنٹری میں نے استعمال کیا اور مجھے اچھا لگا سوارے سوبوں پجاب سے سن سے فاتح اس وقت تک زم نہیں ہوا تھا تو جو کمیٹی آف ہول کی میٹنگز ہوتی تھی ہم گھنٹوں بیٹھتے تھے کرمیل جسس سسٹم سے لے کر آپ کے مختلف اس میں چیف آوارمی اس ساپ سے لے کر چیف جسس سپاکستان آتے تھے اور جہاں پھر حاصل بزن جو جیسے جیسی شخصیت ایتزاد ایسان رضا بانی راجہ دفلک ساب دوسری پارٹیز کے لوگوں سے بھی حملی سیکھا جو لوگ حکومت میں تھے اس وقت یا ابھی پی ٹائے کے بھی کچھ سینئر لوگ جو ہیں کیونکہ ہم ذاتی بنیادوں پر دیکھا ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جو عزت ملی ہے میرے جو اپورنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بڑی ریسپک دیتے ہیں حالکہ میں ان سے کافی جونئر بھی رہی ہوں لیکن اس میں یہی چیز تھی کہ کام کے حوالے سے میں سیرس ہو جاتی ہوں باقی جو ہے سارے ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کے ساتھ اٹھ کر اچھا لگتا ہے ادھر میں یہ بتائیں کہ سینئر کی کچھ یادیں جو آپ چھوڑ کے جا رہی ہیں یا جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ نمائی رہیں گی سینئر کی بہت ساری یادیں ہیں اس حوالے سے میرے خال میں جو لیجسلیشن کے جو تھے جب کبھی میرا بل کوئی بل ہوتا تھا تو اس میں جو بیروکریسی ہوتی تھی اس کے ساتھ کافی ہوتا تھا لیکن پھر میں نے یہ کیا کہ ہمیشہ کانسٹویشن کی اور رولز اف پروسیجر کے میں نے کیونکہ میں اس خاندان سے ہوں جہاں سیاسی بھی ہے وکلا کا بھی خاندان ہے تو اس حوالے میری بھی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے جہاں ہسٹری میرا سبجیکٹ رہا ہے پولٹیکل سائنس وہیں جوڈیشری اور خاص کریے کانسٹویشن اس حوالے سے تو اس کو ہی میں نے ہمیشہ جب بات کی تو آرگومنٹ کے لیے میں نے دو بکس میری ہمیشہ ابھی بھی آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے یہ دونوں میرے پاس ہوں گے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے کیونکہ پہلی میری جو پہلے ٹینئر میں مجھے کمیٹی ملی تھی جس میں بحثت میمبر میں شامل تھی انٹرنیشنل آفیرس میں کافی ساری چیزوں کو اور جو ٹورس ہوئے تھے یو این کی جب گئے انٹرنیشنل کانفرنس میں میری تو خواہش تھی جہاں مہترمہ نے سپیش کی ہو میں نے کہا ایسا پارلیمنٹری میں مجھے ہوگا کیسے ملے گا وہاں تو ہیٹ جا کر لیکن عجیب سی بات ہوئی کہ اس تد ایسا ہو گیا کہ جو وفت تھا حالے کہ میں اپوزیشن سے تھی لیکن انہوں نے وہاں جو پاکستان کے ہیں ڈپلومیٹسوں نے کہا نہیں سرسی سہیوہ لیڈ کریں گی اور جو سپیش تھی باقی بھی ایک دو تھی خواتین پی ٹی ایس سے بھی تھی لیکن مجھے موقع ملا اور میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے تھا کہ جو ہیٹ ہوتے ہیں یا فارن افیرز کے ملسٹر ہوتا ہے وہ ہی سپیش کر سکتا ہے لیکن تھوڑا بہت اس طرح ہو گیا کہ پوری دنیا کی نمائنگی تھی اس حال میں اور سامنے صدر اور وزیرزم کے اس میں حصیت کے لوگ بیٹھے تھے اور مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا تو جہاں پاکستان کی نمائنگی کرتے وقت ہم نے یہ بارہ بات کی کہ ہم دشتگردی کے خلاف اور جمہوریت کے لیے پاکستان کو اس طرح نہ دیکھا جائے کہ پاکستان جو ہے کافی حوالوں سے ہم جو ہیں نہ صرف بڑھ رہے ہیں امپروو بھی کر رہے ہیں اترے جھمیلوں کے باوجود ہم انٹرنیشنل اس پر ہمارا جو ہے فوکس بھی اچھا ہے اور ہم جو ہے ہماری وجہ سے ہی کافی ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور بہتر ہو سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں سینٹ میں ہونے کی وجہ سے جو پروونچل ڈومنٹ سے میں آگئی حالکہ میری چوائس نہیں تھی یہ وفا کی تو میرے خلال میں نیشنل لیول پر میں نے بہت کچھ سیکھا اور ہماری جو سینئرز سے جہاں جہاں کوئی سائٹیشن ریفرنس یا لوگ کی حوالے سے یا کسی ایکٹ کے حوالے سے اس میں یا جو بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا یا جو پری پارٹیشن جو چیزیں جو ہماری سینئرزز کی بات کرتے تھے تو ان سے جو گھنٹوں ہم بیٹنے کا جب موقع ملتا تھا تو جہاں جاں مجھے تھوڑی کوئسٹنس ہوتے میری عادت تھے کوئسٹنس پوچھنے کی نوٹس لینے کی تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اور پارٹی کہ سینئرززز کے ساتھ پروانچل لیول پہ جو ہے فرط اللہ آور صاحب ایجزاز ایسن صاحب رضا ربانی صاحب کے ساتھ اس طرح انٹریکشن کام کے حوالے سے بیسے تو ہوتا تھا نہیں ہو سکتا کہ یہاں جو انٹریکشن ہوا میرے خیال میں اس میں میری کیپیبلیٹیز میں اور ظاہری باتیں تجربے میں وزڈم میں آپ کا ضرور ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے امپرویمنٹ ہوتی ہے تو میرے گھر والوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی اور اس صفحہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں 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 تم یہاں جاؤ یا نہیں جاؤ میری فیملی نے کہا نہیں تم نہیں چوز کرنا ہے ڈیسایڈ کرنا ہے تو میں نے کہا میں ڈیسایڈ کر رہی ہوں کہ اس صفحہ سینٹ میں مجھے نہیں جانا مودر رمہ یہ بتائیں پاکستان کی سیاست میں ہیں جس طرح کے آپ کی پارٹی کی ہیڈ تھی مودرم بے نظیر بھوٹو وہ بھی سیاست میں بڑا امکردار رہا پاکستان کی سیاست میں ایک نمائی مقام آصل تھا ان کو تو آپ کو واسیت خواتین سیاست کے اندر کوئی مشکلات پیش ہوئیں اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ جو لوگ جو خواتین ابھی ابھی سیاست جوائن کر رہی ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام پلکل آج جب ہم بیٹھے ہیں تو کل آٹھ مارچے اور پاکستان کی خواتین بھی ظاہری باتیں کسی سے پیچھے نہیں ہیں محترمہ شاہید محترمہ بنزی بھٹو صاحبہ کا ہی ہم حوالہ دیتے ہیں ہر بات پر پہلی خاتون وزیراعظم پاکستان جیسے ملک میں یہ ممکن ہو سکا ابھی تک امریکہ میں وائٹ آنس میں کوئی میڈل کلاس بلیک تو آگیا لیکن میڈل کلاس یا کوئی خاتون جو ہے اس بیکڈاؤن سے وہ نہیں آئی تو میرے خیلی پاکستان اس سوال سے یونیک ہے پہلی اسلامی اور سربراہ یعنی پاکستان میں وہ ٹالرنس لیول ہے دنیا نے بھی دیکھا یہ تو پاکستان فاطمہ جناس صاحبہ ہیں اور اس سے آسما جہانگیر صاحبہ بیگم نصرد بھٹو میں اپنی والدہ اختر بلوچ صاحبہ کا ضرور نام لینا چاہوں گی سندھ کی پہلی ساسی قیدی تھی وہ سٹوڈنٹ لیڈرشپ کے حوالے سے اس حوالے بڑا نام ہے ان کا سندھ میں بھی اور ہر جگہ بھی ان کی بکس انگلیش میں بھی آئی ہیں اور بین ازرز صاحبہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایک ماں ایک بیوی ایک سربرا کے حصے تظاہری بات ہے بیٹی سارے رولز میں ہمیں جو باوکار شاندار انہوں نے بڑی کڑی انہوں نے تنقید بھی برداشت کی اپوزیشن بھی برداشت کی بارہ انہوں کی حکومتیں وہ سارا وہ چیزیں جو ہے گرائیں گئیں حوصلہ نہیں چھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی چاہے کسی بھی صوبے سے ہوں ابھی زمنی انتخابات میں ہماری پنجاب کی خواتین نے پی ڈیم کی ہرایا ہے تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ ہو تھوڑی سی انکرینجمنٹ ہو تھوڑا سا پاکستان کی خواتین کو تھوڑا سا بھی موقع ہاتھ آتا ہے تو وہ ادم تشدد پر یقین رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی اس پیس دیتے ہوئے ایک ماں کی سربرا کی ایک بیوی گھرلو خاتون کے حصے پر بڑی بہت ساری کامیں ہوتے ہیں دیہات میں جو کپاس چونتی ہے جو ہماری ایگرو بیس ہم ہیں اس میں کتنا کنٹوپیشن کتنا پارٹسپیشن ہے دھوپ چھاؤں کسی کی پرواہ نہیں کرتی ہماری خواتین بڑی باہمت ہیں بس ان کے باپ بھائی اور گھر کی طرف سے ریڈر کی طرف سے تھوڑی سی حمت ملتی ہے یا ہماری جنرلزم میں ہماری بینیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں بھی وہاں بھی آپ نے دیکھا کتنی محنت کرتی ہیں تو میرے خال میں یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ اس پر سینے کی بات ہے جہاں جہاں ملتی ہے تو پاکستان کے یوتھ بھی اسی طرح لیکن خواتین بھی مجھے خیال میں کبھی کبھی تو ہم پلیزن سرپرائز خواتین دیتی ہیں بہت سارے اور نامیں پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن جوڈیشری سے لے کر آپ کے جو ہے ساسس سے لے کر ایڈیوکیشن سے لے کر آپ کے ایون انجنیرنگ ایون جو ایٹامک جو پروگرام ہے اس حوالے سے بھی کبھی کبھی ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں ابھی لاسٹ یئر میں بلو اکانومی کے حوالے سے ہم نیوی والوں کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا اور زبردست چیزیں ہم نے وہاں زہر باس ہے کیونکہ میں کوسل بیلٹ کو پرائلمنٹ میں میں نے نمائن دی کی ہے تو ہمارا سمندری جو بھی اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہماری طرف سے بھی گئیں ہم نے پورا اس پر آپ نے دیکھا میری ٹائم افیرز میں ہم نے ریکمینڈیشنز دی تو اس میں بھی خواتین نے میں نے دیکھا کہ آکر جو پیپر پڑ رہی تھی تو مجھے میں نے کہا سبحان اللہ بہت شکریہ مطرمہ کیونکہ پروگرام کا ٹائم جو ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے تو پھر کسی نیم ایمان کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنے محضبان صاحب زادہ ذلفکار کو اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ